آج کے اس ویڈیو میں ہم ریویو کریں گے ایک ایسے پروجیکٹ کا جو کی گولف کورس ایکسٹنسن جیسی لوکیشن پہ آرہا ہے اور انانتراز گروپ اس کو لے کے آرہا ہے سو ہم ڈیٹیل میں سمجھیں گے اس پروجیکٹ کے بارے میں اور اس ڈیبلوپر کے بارے میں کیا اس کا بیک گراؤنڈ ہے کس طریقے کا پروجیکٹ یہ ہے اور یہاں پہ آپ کے لیے پروفیٹیبل ہوگا یا نہیں ہوگا رہنے کے پوائنٹ اپیو سے یہ لوکیشن کیسی بنے گی ان ساتھی چیزوں پہ ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے تو سب سے پہلے ہم سمجھ لیتے ہیں ڈیبلوپر کا بیک گراؤنڈ کیونکہ ڈیبلوپر کا انٹینٹ سمجھنا بہت ضروری ہے اس کا پاسٹ ریکارڈ سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ آج کے ریٹ میں لیکجری سیگمنٹ کی پروپٹی ہر کوئی بول رہا ہے کہ جب بھی پروجیکٹ آ رہا ہے تو لیکجری، ایٹرا لیکجری، سپر لیکجری جانے کیا ڈیفریشن اس کے لیے دی جا رہی ہے بٹ لیکجری ڈیلیور کرنے کی کیپیسٹی اس ڈیبلوپر میں ہے کیا یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا لیکجری کس سنس میں وہ لیکجری بول رہا ہے یہ آپ کو سمجھنا پڑے گا تو ڈیبلوپر انٹراز لیمکٹ جو ہے آلریڈی مور دن فائی بیکیٹ سے یہ لوگ ڈیل اسٹیٹ کے اندر ہیں لسٹڈ کمپنی ہیں آج کے لیے اگر شیئر مارٹیٹ میں ان کے شیئر کی قیمت دیکھیں گے تو دو سو اٹھارہ دو سو انیس روپے پر یہ شیئر چل رہا ہے اس کے علاوہ اگر لینڈ پارسل کی ہم بات کرتے ہیں تو ان کے پاس دلی انسی آر میں کئی تھاؤزنڈ ایکر کا لینڈ پارسل ہے مطلب دیکھا جائے گرگوں کے اندر ہی دیکھیں تو مور دن تھاؤزنڈ ایکر کا لینڈ پارسل ان کے پاس ہوگا دلی کی پرائم لوکیشنز میں ان کے پاس لینڈ پارسل ہیں الگ الگ جگہ پہ ان کے پروجیکٹ آ رہے ہیں لوگوں کو کنفیوزن یہ ہے کہ انانتراج گروپ اور ٹارک ان کے بیچ میں کیا ریلیشن ہے بیسکلی دا انانتراج کارپریشن جس کو ہم ٹارک بولتے ہیں وہ اور انانتراج لیمٹیڈ یہ دونوں دیکھا جائے تو ایک ہی فیملی کی کمپنیز ہیں پہلے دونوں ایک ہی ہوا کرتے تھے بہت آج کی ریٹ پر دونوں دو سیپریٹ کمپنیز ہیں تو گرگوں کے اندر دونوں کے ہی پروجیکٹ آ رہے ہیں اور دونوں کے ہی پروجیکٹ گولڈ کورس ایکسٹرنز ورڈ پر آ رہے ہیں لیکن ابھی میں جو اس پروجیکٹ کی بات کرنے والا ہوں وہ ہے انانتراج لیمٹیڈ کا پروجیکٹ اور انانتراج کی جو ٹاؤنشپ ہے اس کے اندر یہ پروجیکٹ آ رہا ہے اس پروجیکٹ میں 5.5 اکر کا لینڈ پارسل ہے اور اس کے اندر کیول چارٹ آور ہی آپ کو دیکھنے کو ملیں گے اور ایک فلور پہ کیول دو اپارٹمنٹ ہی یہاں پہ رہنے والے ہیں تو بڑی لیمٹیڈ یونٹس یہاں پہ رہیں گے اور اپارٹمنٹ سے سب سے بڑی خاصیت کیا ہونے والی ہے کہ آپ کو ارہا والی کا ویو ملے گا اور اس کے آہ سپاس کی جو کمپلیٹڈ ڈیولمنٹ ہے وہ ساری لو رائز ہے کیونکہ انہوں نے اپنے ہی لینڈ پارسل میں سے سکسٹی سیون اکر کا لینڈ پارسل جو ہے وہ دیا تھا برلہ گروپ کو جس میں انہوں نے برلہ نفیہ کر کے ٹاؤنسپ اپنی نکالی وہ بھی کمپلیٹلی لو رائز ٹاؤنسپ ہے اس کے اندر فلورس آئے تھے لیکجری فلورس تھے اس کے علاوہ انانتراج نپلینڈ کری ہے اس کے اندر انہوں نے پلوٹ بیچے ہیں اس کے اندر انہوں نے ویلا بیچے ہیں فلورز بیچے ہیں تو ابھی تک اس تاؤن سپ کے اندر کیبل آپ کو لو رائز ڈیولپمنٹ ہی دیکھنے کو ملے گی یہ پہلا ہائی رائز پروجیکٹ یہاں پہ ہوگا اس کے اندر سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اپارٹمنٹ جو ہے اسپیسیس بنائے گئے ہیں فور بی ایچ کے اپارٹمنٹ کے ہی آپسن ہے اور سائز کیبل دو رہیں گے تین ٹاور ایسے ہیں جن کے اندر 3800 سکار فیٹ کا فور بی ایچ کے رہے گا جس کے اندر آپ کو فور بی ایچ کے پر سیونکوارٹر کا آپسن ملتا ہے دوسرا آئیکونک ٹاور رہے گا آئیکونک ٹاور کے اندر 4800 سکار فیٹ کا اپارٹمنٹ ملتا ہے وہ بھی فور بی ایچ کے پر سیونکوارٹر رہے گا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک اسپیسیس اپارٹمنٹ رہے گا تو اس کی بیش سے یہاں پہ کمیٹی لیوینگ جو ہے بڑے آسانی سے بن جائے گی کیونکہ جب سیم فائنسل بیکگراؤنڈ کے لوگ رہتے ہیں تو ان کے بیچ میں آپس میں کنیکٹ ہونا جو ہے تھوڑا سا آسان ہو جاتا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ جو انٹرنس لوبی آپ کی رہے گی پریجک کے اندر وہ ٹرپل ہائٹ رہے گی ٹرپل ہائٹ ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ایک گرینٹ انٹرنس آپ کو ملتی ہے کلپ فیسلٹیز کی اگر میں بات کروں تو یہاں پہ کلپ فیسلٹیز بڑی لیمٹیڈ فیملیز کے لیے بھی آپ کو رفلی فورٹی فیفٹی تھاؤزن سکار فٹ کا کلپ ایریا آپ کو دیکھنے کو ملے گا جس کے اندر آپ کو آلموست ساری ایمیلٹیز دیکھنے کو ملیں گی جو آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں ایک لگجری پریجک کے اندر کنسٹرکشن کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو کنسٹرکشن کے لیے کافی ریناؤن کنسٹرکشن کمپنیز کے ساتھ ان کی ڈسکسن چل رہی ہے اور وہ جیسے ہی فائیڈل ہوگی ہم نام بھی آپ کے ساتھ ڈسپلوز کر دیں گے یہ پریجکٹ کمپنی کے لیے بھی ایک لینڈ مارک بنے گا کیونکہ ابھی تک اس ٹاؤن سے پہ اندر کمپلیٹ لو رائز ڈیولومنٹ ہی ہے بٹ کمپنی چاہتی ہے کہ اس ہائی رائیڈ پریجکٹ کو وہ ایک لینڈ مارک پریجکٹ بنا کے پیس کریں سو ڈیٹ کے آس پاس کی لوکیشن میں بھی اندراج گروپ کے اس پریجکٹ کو جانا جائے تو ڈیفنیٹلی اس میں کنسٹرکشن میں اس کی ایمیریٹیز میں کمپنی کسی بھی طریقی کی کوئی کمی نہیں چھوڑے گی اگر لوکیشن کو ہم ریویو کریں تو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ ٹاؤن سپ کا پارٹ ہے ٹاؤن سپ کی جو گیٹڈ کمیونٹی ہوتی ہے جو سیفٹی ہوتی ہے سیکیورٹی ہوتی ہے وہ تو آپ کو ملتی ہی ملتی ہے اور پریجکٹ کا ایک اپنا چام ہے ہائی ریس کا پریجکٹ ہے عراوالی سے بلکل لگا ہوا ہے تو آپ کو پراپر عراوالی جو وہاں سے اپارٹمنٹ سے آپ کو دیکھنے کو ملے گا دوسرا ایک ایڈوانٹیز اور بھی ہے کہ گولف کورس روڈ سے نیرسٹ ایریا میں یہ پڑ جاتا ہے اور ایٹی فور میٹر وائیڈ روڈ کے ثروب آپ کنیکٹ ہوتے کورنر سائٹ ہے دوسرا یہاں پہ آس پاس میں ہی آپ دیکھو گے تو کئی کومرشل بیلڈنگز ریڈی ہیں جن کے اندر ٹاپ کمپنیز آج کے دیٹ میں آپریشنل ہیں بلکل ساچ میں ہی کیپٹل کی سائیوریس کے بیلڈنگ ہے جس کے اندر کئی آئی ٹی کمپنیز آج کے دیٹ میں آپریشنل ہیں پاس میں ہی میکنم گروپ کی ایک بیلڈنگ ریڈی ہوگی ہے جس کے اندر ابھی آئی سی بینک آ چکا ہے اور بھی کئی ٹینینٹ وہاں پہ لیزنگ چل رہی ہے تو وہ جلد ہی بلڈنگ لیز آؤٹ ہو جائے گی پاس میں آپ کا ہنڈر ڈیکر پلس کا ایسی جیڈ ہے جس کے اندر کمپنیز آج کے دیٹ میں آپریشنل ہیں پاس میں ہی ایک اور کیمپس ہے جس کے اندر کئی کمپنیز آپریشنل ہیں رفلی دس لاکھ بارہ لاکھ اس کا فیل کا وہ بھی جس میں میکنم گوڈ ارت اور سپلینڈر نے ملکے اس کو بنایا ہے یہ کیوں امپورٹنٹ ہو جاتا ہے کیونکہ کسی بھی لوکیشن پہ رہنے والے لوگ ریسائیڈ کریں گے کہ وہاں پہ کس طریقے کا انوارمنٹ ہوگا اور رہتا کون ہے جو آس پاس میں ورکنگ کلاس ہوتا ہے وہ میکسیمم ٹائم کوسس کرتا ہے کہ آس پاس کی لوکیشن میں رہے تو یہی وہ لوگ ہیں جو آپ کے وڑلا کے اندر رہیں گے جو آپ کے مہندرہ کے اندر رہیں گے جو کونسیونٹ کے اندر رہیں گے اور اس پروجیکٹ کے اندر رہیں گے باقی کے پروجیکٹ میں کیا ہے کہ باقی کے پروجیکٹ میں آہ تھوڑا سا کسی کا سائز اوپر ہے کسی کا سائز نیچے ہے بات یہاں پہ آپ کو ایک کمپلیٹ ایک ہی سائز مل رہا ہے تو اس سے ہوتا گیا کہ کیول فور بی ایج کے کا ہی آپسن ہے تو سیم کمیونٹی بن جائے گی تو کمیونٹی لیونگ جو ہے وہ بولنا اور اس کو بنانا دو الگل چیزیں ہوتی ہیں اگر ایک ہی پروجیکٹ کے اندر 2 بی ایج کے بھی ہوگا اور 5 بی ایج کے بھی ہوگا تو وہ کمیونٹی مکس کرنا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے بات اگر سیم کائنڈ آف مطلب سیم فائننسل اسٹرکچر کے لوگ ایک جگہ پر رہ رہے ہوتے ہیں تو ان کا جو میچ اپ ہے وہ بڑا آسان ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے یہ پروجیکٹ میں اس کا ایک بینیفیٹ آپ کو ملے گا دوسرا لوکیشن گولف کور سوٹ کے پاس میں ہے تو میٹرو کنیکٹویٹی کا فائدہ آپ کو مل جاتا ہے ریٹیل آپریشن آس پاس کی لوکیشن میں آلریڈی آج کی ریٹ میں ہے تو کئی پروجیکٹ ریٹیل کے ہیں جو ریڈی ہیں جن میں برینڈس آپریشنل ہیں تو اگر آپ کو آؤٹنگ کے لیے جانا ہے تو آپ وہاں پر جا سکتے ہیں آپ کو بہت زیادہ لمبی ڈسٹنس پر جانے کی ضرورت نہیں ہے آج پاس میں ہی آپ کو کافی چیزیں مل جاتے ہیں پارس کی مارکیٹ بلکو پاس میں ہی ریڈی ہے اس کے علاوہ آپ کا برمہ مریکل مائل ریڈی ہوگی ہے اس کے اندر لیزنگ سٹارٹ ہونے والی ہے پاس میں ہی آپ کا ای آئی پیل بزنس کلپ ریڈی ہے پاس میں ہی آپ کا جو ورل مارک ٹو جو ہے وہ ریڈی ہے تو وہاں پہ جو ہے آپ نائٹ آؤٹ کے لیے جا سکتے ہیں اسکول ہوسپیٹل مارکیٹ یہ ساری چیزیں کہیں نہ کہیں ایک لوکیشن کو بناتی ہیں وہ ساری چیزیں آج کی ریڈ میں اس لوکیشن پہ اپنے جلے گولف کورس ایکسٹنس انڈ روپ پہ جو ہے آج کی ریڈ میں جتنے بھی پروجیکٹ آ رہے ہیں ان کے اندر جو ہے یونٹ ملنا بڑا مشکل ہو جا رہا ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں ایک دن دو دن میں ہی پروجیکٹ سول ڈاؤ ہو جاتے ہیں تو جیسے ہی یہ پروجیکٹ لانچ ہوگا میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کے اندر بھی آپ کو دو سے تین دن بھی نہیں لگیں گے اور یہ کمپلیٹ پروجیکٹ سول ڈاؤ ہو جائے گا کیونکہ یونٹ بڑی لیمٹیڈ ہے تو اگر اس پروجیکٹ میں آپ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ سائٹ ویجٹ پہ آنا کرائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ ہی اس کی جو پلاننگ ہے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے اور اگر آپ چاہتے ہیں اس کے اندر بکنگ کرنا اے وائی کا چیک دینا تو آپ امیڈیٹلی جو ہے اس کے لیے چیک دے سکتے ہیں آپ ہمارے نبہ پر کال کریے ہمارے جو کنسلٹینٹ ہیں وہ آپ کو جو ہے اس پروجیکٹ کی ڈیٹیل بھی پروائیڈ کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے آپ کی بکنگ پروسس کو اس موکد بنانے میں بھی آپ کو ہیلپ آک کریں گے اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک جرور کریے شیئر جرور کریے اور اس چنل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے کیونکہ اسی طریقے کے ریگلر ویسس پہ ہم ویڈیوز لاتے رہے ہیں Thank you very much